اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ٹیم میں اس بچے کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ بچہ پڑھائی میں ویسے انٹراشٹ نہیں لے گا تو میں ایک ٹرک استعمال کروں گا تاکہ یہ بچہ پڑھنے لگ جائے اور زیادہ پڑھائی میں انٹراشٹ لے ٹھیک ہے میں بیٹے پڑھے میرے دے میرے دے میرے دے یہ دیکھیں آپ یہ مطلب مسکرہ پان جس طرح بچے تھوڑا پڑھائی سے جی چوراتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں یہ ہنس پی رہا ہے اسی طرح بچے آگے ریاکشن دیتے ہیں تو یہ پڑھ نہیں رہا اب یہ نہیں پڑھ رہا تو اب یہ ایک ٹرک استعمال میں کروں گا تو پڑھنے لگ جائے گا آپ نے ایسے بچے کو اس طرح پڑھانا ہے کوئی سر کے انداز میں جب سر کے انداز میں اس کو سبق پڑھوں گا تو یہ پڑھنے لگ جائے گا پڑھے بیٹا میرے دے میرے دے ریزے کے ریزے کے ویزے نے ویزے نے میرے دے میرے دے ریزے کے ریزے کے ویزے نے ویزے نے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بچوں کی جو سائیکالوجی ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے مین چیز یہ ہے اگر ایک ٹیچر کے ہونے کی حیثیت سے آپ بچے کی سائیکالوجی سمجھ گیا ہے چھوٹے بچے کی تو اس کو پڑھانا آپ کے لئے کوئی ذرا بھی ڈیفکلٹ اور مشکل نہیں ہے تو آپ بچوں کی سائیکالوجی سمجھا کریں ان کو مارنے اور ان کو بیستی کرنے کی بجائے یہ چیز اثر میں ہوتی ہے چلیں بیٹا سبق پڑھیں آپ ہم سبق آپ پڑھیں میرے دے ریزے کے فیضی نے دیکھیں اب اس بچے کو سبق جو ہے نا یہ خود پڑھنا شروع ہو گیا میں بولا ہی نہیں ہوں یاد بھی ہو گیا وہ ایک خالی کوئی ٹرک تھی نا جس کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے بس یعنی کہ انداز خالی بدلائے پڑھانے کا اور پڑھنے کا تو اس کی وجہ سے اس کو سبق بھی یاد ہو گیا اور سب کچھ تو بچے کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ دماغ ہوتا ہر بچے کے پاس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اس دماغ کو استعمال کروانے کے لئے آپ کو اسی انداز میں کرنا پڑے گا جس انداز کو بچہ پسند کرتا ہے تب ہی جا کے آپ کا بچہ آپ کا سبق سمجھ پائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ